آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ ایک دم فلمی ہے شروعات کہاں سے کریں؟ چلیں کیلیفورنیا سے کرتے ہیں حالانکہ کہانی کا آغاز وہاں نہیں ہوا اگر آپ کیلیفورنیا کی کسی ڈونٹ کی دکان میں داخل ہوں گے تو امکان ہے کہ کمبوڈیا سے تعلق رکھنے والے کسی ایک خاندان کی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ کمبوڈیا کی ایک تارک وطن نے اس بڑے کاروبار کو کھڑا کیا اور اسی کی وجہ سے وہ ڈونٹ کینگ کے نام سے مشہور ہو گئے لیکن پھر ان کا یہ سارے کا سارا کاروبار ایک دم ختم ہو گیا تھا کیسے؟ سنتے رہیے میرا نام آلیا ناز کی ہے اور آپ بی بی سی اردو کی آڈیو کہانی سن رہے ہیں ٹیٹ نگوے کمبوڈیا کی شہر نومپین میں ایک سکول کے طالب ارن تھے جب ان کی سوگن تھنی خوئیوں پر پہلی نظر پڑی تھی یہ ایک عالی سرکاری افسر کی بیٹی تھی اسے یاد کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں وہ بہت ہی حسین تھی آپ کو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت مل ہی نہیں سکتی سکول کے تمام لڑکے اس کے عشق میں مبتلا تھے اس لیے ٹیڈ کا کوئی چانس ہی نہیں تھا چند دنوں کے بعد ٹیڈ کو پتا چلا کہ ان کے فلائٹ کی کمرے سے سوگن تھنی کا بنگلہ صاف نظر آتا تھا بس پھر کیا تھا؟ وہ ہر شام اپنے فلائٹ کی کھڑکی کے سامنے بیٹھ جاتے اور بانسوری بجاتے اس خاموش قصبے میں جب ان کی بانسوری کی آواز گونچ تھی تو سوگن تھنی کی ماں کہتی جو بھی یہ بانسوری بجا رہا ہے وہ گہری محبت میں ہے ایک شب انہوں نے سوگن تھنی کو اپنے بنگلے کی بالکنی پر دیکھا انہوں نے سوچا کہ یہی موقع ہے اور بلکل فلمی انداز میں انہوں نے ایک چٹھی کو ایک پتھر پر لپیٹا اور سوگن تھنی کی جانب پھینک دیا ان کی اس حرکت کا کئی دنوں تک کوئی جواب نہ ملا لیکن ایک دن سوگن تھنی کا ایک ملازم اس چٹھی کا جواب لیے ان کے فلات پر آیا ٹیٹ کہتے ہیں جواب میں بھیجے گئے خط میں لکھا تھا میں آپ کی بانسوری بجانے کی قدر کرتی ہوں آپ کمال کی بانسوری بجاتے ہیں جو کہرہ اثر کرتی ہے اس کے بعد ہم دونوں کی درمیان خطوں کی تابت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پیغامات پھیجتے ٹیٹ نے ایک مرتبہ اپنے خط میں لکھا اگر میں تمہارے کمرے میں پہنچنے کا ارادہ کروں تو سوگن تھنی نے جواب لکھا کہ اچھا لیکن بہت احتیاط کرنا اگر تم میرے کمرے تک نہ کھوٹ سکے تو تم میری ماں کے کمرے میں پہنچ جاؤگے سوگن تھنی کا خیال تھا کہ ٹیڈ مزاق کر رہے تھے لیکن وہ تو سنجیدہ تھے اس بڑے سے گھر میں گارڈز اور گارڈز کی کتوں کے باوجود ایک بارش کی شب ٹیڈ ناریل کے درخت پر چڑھ گئے اور دیوار پر لگی خاردار تاروں کو عبور کر کے ان کے کمرے میں باثروم کی کھڑکی کے ذریعے پہنچ گئے بلکل فلمی انہوں نے حمد کر کے سوگن تھنی کے کمرے کے ساتھ منسلک باثروم کا دروازہ کھولا اور وہاں سوگن تھنی مہوے خواب تھی اسے جگایا وہ اچانک انہیں دیکھ کر ابھی چلانے ہی کو تھی کہ اسے احساس ہوا کہ یہ تو اس کا وہی ہمجماعت ہے سوگن تھنی نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو ٹیڈ نے جواب دیا میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں تمہارے عشق میں مبتلا ہو چکا ہوں سوگن تھنی نے کہا کہ لیکن میں صبح کروں گی کیا مجھے تو سکول جانا ہے ٹیڈ نے جواب دیا گھبراو نہیں میں تمہارے پستر کے نیچے چھپ جاتا ہوں اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر کافی دنوں بعد سوگن تھنی نے بھی ٹیڈ سے کہا کہ اسے بھی ان سے محبت ہو گئی ہے انہوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ پیار کرنے کا اہد اپنے خون سے لکھا ہم نے کہا تھا نا کہانی فلمی ہے ٹیڈ کا کہنا ہے کہ وہ سوگن تھنی کی کمرے میں پینتالیس دن تک چھپے رہے اور پھر پکڑے گئے سوگن تھنی کے گھر والوں نے ٹیڈ پر زور ڈالا کہ وہ سوگن تھنی سے اپنا ناتا یہ کہہ کر توڑ لیں کہ وہ ان سے محبت نہیں کرتے انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن پھر جذبات میں بہ کر ایک چاکو نکال کر اپنے آپ کو زخمی کر لیا اور کہا کہ وہ سوگن تھنی کے بغیر زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے جب وہ ہسپتار میں زخم کا علاج کروا رہے تھے تو سوگن تھنی نے بھی خودکوشی کرنے کی کوشش کی دونوں کی اتنے مضبوط پیار کو دیکھ لڑکی کے گھر والوں نے ان دونوں کو ساتھ رہنے کی اجازت دے دی ٹیڈ جو کہ اب 78 برس کے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک پاگل پنے کی کہانی ہے لیکن سچی کہانی ہے مجھے اس سے سچا پیار تھا وہ کہتے ہیں لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ اس بات سے آگاہ تھے کہ سوگن تھنی کا دل جیتنے کی وجہ سے ان کے دن بھی بدل جائیں گے ان دونوں نے شادی کر لی ان کی زندگی کی دن بہت اچھے گزرنے لگے لیکن جب سن 1970 میں پول پوٹ کی قیادت میں خمیر روش ملیشیاں نے طاقت حاصل کی تو حالات خراب ہو گئے ٹیڈ کو سوگن تھنی کے بھائی جنرل ساکھ سٹ ساخن نے تھائیلنڈ کی فوج میں ایک رابطہ افسر کی نوکری کی پیشکش کی فوراں ہی انہیں میجر کا رینک مل گیا اور ٹیڈ اور ان کا پورا خاندان بانکک منتقل ہو گئے وہ ہر ماہ اپنے سپاہیوں کی تنخواہوں کے لیے کمبوڈیا جاتے تھے لیکن جب انہوں نے اپریل سن 1975 میں کمبوڈیا کا آخری سفر کیا تھا تو اس وقت وہاں حالات بہت خراب ہو چکے تھے دارل حکومت پر خمیر روش ملیشیا کا قبضہ ہو چکا تھا ٹیڈ کمبوڈیا کے دارل حکومت سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن سوگن تھنی کے والدین وہیں ٹھہرے رہے پھر سوگن تھنی کو پتا چلا کہ ان کے والدین کو خمیر روش ملیشیا نے قتل کر دیا اگلے ماہ امریکی صدر جرل فورڈ نے اس بات پر اسرار کیا اور کہا کہ امریکہ کو ویتنام اور کمبوڈیا کے ایک لاکھ تیس ہزار تاریکین وطن کا خیر مقدم کرنا چاہیے ٹیڈ اور سوگن تھنی نے اپنا سارا مال و مطاف فروخت کیا اور دونوں اپنے تین بیٹوں دو بھتیجوں اور ایک مو بولے بیٹے کے ہمراہ تاریکین وطن کی شروع کی پروازوں کی ذریعے کیلیفورنیا پہنچ گئے جہاں انہیں فوجی اور ڈوم پر تیزی سے تعمیر کیا گئے کیمپوں میں رکھا گیا اس کیمپ سے باہر جانے اور کوئی روزگار تلاش کرنے کے لیے انہیں کسی امریکی رفیق یا سپانسر کی ضرورت تھی جو ان کے لیے کوئی کام تلاش کرے اور انہیں رہائش کی ایک جگہ فراہم کرے کئی ہفتوں بعد بالاخر لوس انجلس سے پینتیس میل دور اورنج کانٹی کے قصبے تسٹن کے ایک پادری نے ٹیڈ کے خاندان کو سپانسر کیا ٹیڈ نے چرچ میں صفائی کرنے کا کام شروع کیا لیکن پانچ سو ڈالر مہانہ عام دن ان کے بڑے خاندان کی کفالت کے لیے کافی نہیں تھی پادری کی اجازت سے انہوں نے چرچ کے علاوہ دو اور نوکریاں تلاش کی ایک صبح چھے بجے سے رات دس بجے تک سیلزمن کی ملازمت اور دوسری رات دس بجے سے صبح چھے بجے تک ایک پیٹرل پمپ پر معمولی سی ملازمت تھی اس پیٹرل پمپ کے پاس ڈونٹز کی ایک دکان جس کا نام ڈی کے ڈونٹ تھا یہ بہت مزیدار تھے اور جب انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ڈونٹ کھایا تو اپنے پرانے وطن کا ایک ذائق آگیا ایک فرائٹ پیسٹری وہ بھی گول شکل کی ہوتی تھی اور اسے نوم کھنگ کہا جاتا تھا تیچ ساری رات لوگ ان کو ڈونٹز و کافی خریدتے ہوئے دیکھتے انہیں حساس ہوا کہ یہ تو ایک اچھا کاروبار ہے ایک رات وہ ڈونٹز کی دکان پر گئے اور کاؤنٹر پر موجود عورت سے پوچھا کہ کیا تین ہزار ڈالر کی بچت سے ایسی دکان خریدی جا سکتی ہے اس عورت نے ان سے کہا کہ وہ اس طرح اپنے پیسے ہی ضائع کریں گے اس نے ٹیڈ کو بتایا کہ ڈونٹز فروخت کرنے والی دکانوں کی ایک چین وینچیل ہے جو خواہشمند افراد کو ان کی دکان چلانے کی تربیت دیتی ہے ٹیڈ اس کمپنی میں پہلے جنوب مشرقی اشیائی تربیتی ملازم بن گئے وہ کہتے ہیں میں نے وہاں ڈونٹز بیک کرنا سیکھا ان کی شکل بنانا سیکھا صفائی کرنا سیکھا بیچنے کا طریقہ غرص سب کچھ سیکھا ایک خاص بات جو انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ سارا دن تھوڑے تھوڑے تازہ ڈونٹز بناتے رہنا چاہیے کیونکہ تازہ ڈونٹز کی خوشپو ہی ان کا بہترین اشتہار ہوتی ہے تین ماہ کی ٹریننگ کے بعد سیاحتی مقام تھا سوگن تھنی اس دکان کے کاؤنٹر پر مسکراہت لیے بیٹھتی اگرچہ وہ بمشکل چند ایک انگریزی کے الفاظ ہی بول باتی تھی ٹیڈ رات کو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کرس کے ساتھ مل کر بیکنگ کرتے اور وہیں کچن میں سونے کی وجہ سے مہین آٹا ان کی جسم پر اٹھ جاتا وہ ہر طریقے سے کوشش کرتے کہ زیادہ سے زیادہ بچت کریں یہاں تک کہ کافی کو گھلانے والی ڈنڈیاں بھی دھو کر دوبارہ سے استعمال کرتے آخر کا کمپنی نے اس بات پر ان کی سرزنش کی پورا خاندان روزانہ بارہ سے سترہ گھنٹے کام کرتا اور سارا دن مصروف رہتا ہفتے اور اتوار کو دو بڑے بچے چیٹ اور ساوی کافی پلاتے اور گلابی ڈبوں میں پاکنگ کرنے میں ہاتھ پٹا گئے ایک سال میں ٹیڈ نے اتنی بچت کر لی کہ وہ ڈونٹس کی ایک اور دکان خرید سکیں ایک مرتبہ پھر سے نئی دکان پر یہ سوگندھنی ہی تھی جو مسکراتے چہرے کے ساتھ گاہکوں کا استقبال کر دی اور جب وہ امریکی شہری بن گئیں تو انہوں نے کرسٹی نام اختیار کر لیا دو برس بعد انہوں نے تقریباً چالیس ہزار ڈالر جمع کر لیے تھے اور ٹیڈ نے اپنا کام مزید پھیلانے کا فیصلہ کیا انہوں نے ایک بڑی جگہ پر ڈونٹس کی دکان خریدی اور اپنی پرانی اصل دکانیں کمبوڈیا سے آنے والے تاریکین وطن کے ایک اور خاندان کو کرائے پر دے دیں جو اس سے پہلے کسی اور جگہ بہت ہی کم مجرد پر کام کر رہے تھے ٹیڈ نے انہیں تربیت دی اور پھر اس دکان کی چابیاں ان کی حوالے کر دیں ٹیڈ نے ڈونٹس کی مزید دکانیں خریدنا شروع کر دیں اور وہ انہیں دیگر کمبوڈیای تاریکین وطن کو کرائے پر دیتے وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے اپنی رقم استعمال کرنے کا مزہ کسی بھی نشے سے کہیں زیادہ ہے گھنٹوں کام کرتے رہنے کے باعث ٹیڈ اور کرسٹی کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ ان کے آبائی وطن کمبوڈیا میں اس دوران کیا ہو رہا ہے لیکن جو بھی سنتے تھے وہ خراب تھا وہ پیچھے رہ جانے والے عزیزوں کے لیے پریشان ہوتے اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے کمبوڈیا میں ان دنوں پولپورٹ کی قیادت میں خمر روش ملیشیا لوگوں سے کھیتوں میں جبری مشقت لیتی تھی اور جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی یا وہ تعلیم یافتہ ہوتے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا یا ہلاک کر دیا جاتا چار برسوں میں بیس لاکھ کمبوڈیای لوگوں کو یا تو قتل کیا گیا یا وہ بھوک بیماریوں یا کام کی زیادتی کی وجہ سے ہلاک ہوئے سن 1978 میں ویتنام کی فوج نے کمبوڈیا پر حملہ کیا اور سن 1989 میں پولپورٹ کی حکومت کا تختہ اُلڑ دیا گیا جس کے نتیجے میں کمبوڈیا سے ہجرت کرنے والوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ٹیڈ کے والدین اور بہنیں بھی ہائی لینڈ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا اس کے کچھ عرصے بعد بانکک سے امریکی سفارت خانے نے ٹیڈ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا وہ اپنے والدین اور بہنوں کو امریکہ میں رہنے کے لئے سپانسر کریں گے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہاں کہا اور اپنی بہنوں کے لئے بھی ڈونٹس کی دکانیں خرید لیں ان کے اور پھر رشتہ داروں نے سپانسرشپ کے لئے رابطہ کرنا شروع کر دیا اگلے کئی برسوں کے دوران ٹیڈ اور کرسٹی نے سو کے قریب خاندانوں کو امریکہ ہجرت کرنے کے لئے سپانسر کیا جن میں اکثر کو انہوں نے شروع شروع میں تو اپنے ہاں ٹھہر آیا ان کے گھر وغیرہ حاصل کرنے میں مدد کیے قرضے دیے اور ڈونٹس کی دکانیں کھلوا کر دی کمبوڈینز بہت محنت کرتے ہیں اور کیونکہ ان کا پورا خاندان ملجل کر کام کرتا ہے اس لئے انہیں کسی اور کو اجرت بھی نہیں دینی پڑتی اس سے ان تارکین وطن کو یہاں رہنے میں مدد ملی اور پھر یہ ایک منافع بخش کاروبار بھی تھا آخر میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ کیلیفورنیا میں ڈونٹس کی دکانوں اور اس کام پر کمبوڈینز کی برطری ہو گئی اور انہوں نے ونچیل کو دوسرے نمبر پر کر دیا کہانی فلمی ہے اور بالکل فلمی انداز میں سن انیس سو پچاسی میں تارکین وطن کی حیثیت سے امریکہ میں منتقل ہونے کے دس برس بعد ٹیڈ اور کرسٹی کڑوڑ پتی بن چکے تھے وہ ڈونٹس کی ساہ دکانوں کے مالک بن چکے تھے ٹیڈ ڈونٹ کنگ یا انکل ڈونٹ کے نام سے مشہور ہو گئے تھے کیونکہ کئی ایک کمبوڈین تارکین وطن کو انہوں نے سپانسر کیا تھا اس جوڑے کے پاس شوخ قسم کی گاڑیاں تھی کروڑوں ڈالروں کی سویمنگ پول اور لفٹ والی ایک بڑی کوٹھی تھی اور وہ ہر برس شٹیاں منانے باہر جاتے ہیں ٹیڈ کہتے ہیں میں نے اپنے امریکی خواب کی تابیر حاصل کر لی ہم بہت ہی خوشکوار زندگی پسر کر رہے تھے لیکن پھر کہانی میں ٹویسٹ ٹیڈ کہتے ہیں پھر میری جوا کھیلنے کی عادت نے ہماری زندگی تباہ کر دی جوا ایک افسوسناک لدھ ہے ٹیڈ کے زوال کی وجہ لاس ویگس تھا شروع شروع میں تو وہ اور کرسٹی لاس ویگس کے جوہے خانوں میں یوں ہی اپنی چھٹیوں کے دوران شغل کے لیے گئے انہوں نے وہاں ماجک شوز دیکھے وہاں ایلویس پریسلی کو پرفارم کرتے دیکھا لیکن اگلی موقع پر ٹیڈ بلیک چیک ٹیبل پر گئے جہاں جوا کھیلا جاتا تھا اور جلد ہی وہ جوہے کی لت کا شکار ہو گئے ٹیڈ کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی جوا نہیں کھیلا تھا لیکن دنیا بھر کے آدھی جواریوں کی طرح آپ شروع شروع میں دس پیس ڈالرز کا جوا کھیلتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اتنا شوق ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اس سے باہر نکل ہی نہیں پاتے وہ کئی کئی دنوں اپنے گھر سے لاس ویگس جا کر غائب ہو جاتے اور وہاں ایک داؤں میں ہزاروں ڈالر ہار جاتے انہوں نے اپنے خاندان اور اپنے ڈونٹس کے کاروبار کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کاروبار چلانے کے لئے وقت ہی نہیں تھا اس لئے کاروبار زوال کا شکار ہو گیا کرسٹی انہیں تلاش کرتی ہوئی بچوں کے ساتھ جو ہے خانوں میں جاتی ٹیڈ کو یاد ہے کہ جب وہ آتی تو وہ میزوں یا سلوٹ مشینوں کے پیچھے چھپ جاتے جب ٹیڈ جوا جیتتے تو پورا خاندان ان کے ساتھ جشن مناتا اور جب وہ ہارتے تو وہ غصے میں دروازہ پٹختے باہر نکلتے فرنیچر توڑ دیتے اور بچے ان سے ڈرتے پھر وہ دوبارہ لاس ویگس جاتے تاکہ جو بھی ہارا تھا اسے وہ جیت سکیں انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں بننے والی ایک نئی ڈاکیومنٹری فرم میں کہا آپ جتنا پیچھا کرتے ہیں اتنا ہی بھستے چلے جاتے ہیں یہ ایک شیطان ہے یہ ایک بھیانک بلا ہے یہ میرے اندر ایک بھیانک بلا ہے کرسٹی مجھے ہمیشہ ماف کر دیتی لیکن میرے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ میں قابل بھروسہ نہیں ہوں ان کا کہنا ہے کہ میں بہت برا آدمی بن گیا تھا اور میں نے لوگوں سے ادھار پکڑنا شروع کر لیا جن لوگوں سے انہوں نے ادھار لیا تھا ان میں کچھ وہ لوگ تھے جنہیں انہوں نے ڈونرز کی دکانیں کرائے پر دی تھی جب وہ ان سے لیا گیا قرضہ بھی ہار جاتے تو وہ ٹیڈ سے دکانیں اپنے نام کروا لیتے اور یہ کرسٹی کو علم نہ ہوتا جو کاروبار کی شریک مالک تھی اس لیے ٹیڈ ان کے جالی دستخط خود ہی کر لیتے ٹیڈ نے اپنی اس لط پر قابو پانے کی کوشش بھی کی لیکن وہ جوے کی عادت سے بچنے سکے وہ کہتے ہیں میں چیختا ہر شخص پر چلاتا چیختنے کے بعد میں پھر جوہ کھیلنے پہنچ جاتا وہ دو مرتبہ ایک بودمت کی عبادتگاہ میں بھی شریک ہوئے انہوں نے سر منوالیا اور تھائیلنڈ میں تین ماہ پیدل سفر کیا واپسی پر انہیں لگا کہ اب وہ ایک بدلے ہوئے شخص تھے لیکن چند ہفتوں بعد ہی وہ پھر سے لاس ویگس پہنچ گئے تھے وہ اپنی سوال حیات The Donut King میں لکھتے ہیں کہ یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ اس کا دولت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ایک جذبے کی لط سے تعلق ہے اور دولت محض وہ سوئی ہے جس سے آپ یہ نشہ لیتے ہیں آخر میں ان کے اور کرسٹی کے پاس ڈونٹس کی ایک ہی دکان رہ گئی جس کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے فروخت کر دیں گے ان کا بیٹا انہیں اس سے ملنے والی رقم کو لینے کیلئے اپنی گاڑی میں لے کر گیا واپسی پر جب وہ کار کی جگی میں پچاسی ہزار ڈالرز لے جا رہے تھے تو انہیں راستے میں پولیس نے روکا وہ کچھ ادائیگیاں کرنے میں ناکام رہے تھے اس لیے ان کی کار ریکارڈ میں چوری کی ظاہر ہوئی تینوں کو پولیس تھانے لے گئی لیکن وہ اتنی زیادہ خوفزدہ تھے کہ وہ پولیس کو یہ بتانے سے ڈر رہے تھے کہ کار کی دگی میں رقم پڑی ہوئی ہے جب وہ رہا ہوئے تو کار سے رقم غائب ہو چکی تھی سن 1993 میں ٹیڈ اور کرسٹی واپس کمبوریا چلے گئے ان کا خوبصورت گھر اور ان کی دکانیں سب ختم ہو چکا تھا لیکن ان کے پاس اتنی رقم بچی تھی جسے وہ کمبوریا میں قدر آرام دہ سندگی بسر کر سکتے تھے ٹیڈ کو اب نیا شوق پیدا ہوا سیاست کا جنگ کے بعد کمبوریا میں پہلے عام انتخابات ہونے جا رہے تھے اور وہ کمبوریا کی تعمیر نو کے لیے اس میں حصہ لینا چاہتے تھے امریکہ میں اپنے اروج کے وقت وہ ریپبلکن پارٹی کے حامی تھے اور اس پارٹی کے لیے انہوں نے فنڈز بھی دیئے تھے وہ امریکہ کے سابق صدر ریچرڈ نکسن سے بھی ملاقات کر چکے تھے اور صدر ریگن اور صدر جارج و بوش سے بھی ملاقات ہو چکی تھی اس لیے انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کا نام فری ڈیولپمنٹ ریپبلکن پارٹی رکھا لیکن اس نام سے کئی لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ وہ کمبوریا کے شاہی خاندان کے مخالف ہیں اس لیے انہیں کوئی بھی نشست حاصل نہیں ہوئی تاہم انہیں انتخابات کے بعد بننے والی حکومت نے تجارت اور زراد کے امور کا مشیر بننے کی دعوت دی کئی برسوں کی جنگ کی وجہ سے کمبوریا ایک پسماندہ ملک بن گیا تھا تائیوان کی اقتصادی ترقی سے متاثر ہو کر ٹیڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ میں اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے کمبوریا کو تجارت کے لحاظ سے انتہائی پسندیدہ ملک قرار دلوائیں گے اور اسے کمبوریا میں خیر ملکی سرمایہ کاری بڑھے گی وہ کہتے ہیں میں نے اپنی ذاتی رقم میں سے ایک لاکھ ڈالر خرچ کیا اپنا وقت دیا اپنا سب کچھ لگا دیا انہوں نے رپابلیکن پارٹی میں اپنے ملک کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے رابطہ کاری کی انہوں نے سینیٹر جان مکین سے بھی رابطہ کیا اور بلاخر سن 1996 میں کمبوریا کو انتہائی پسندیدہ قوم کا درجہ مستقل طور پر مل گیا جس طوراں ٹیڈ کمبوریا کی اندرونی سیاست میں مصروف تھے کرسٹی اپنے پوتوں کی پیدائش کے موقع پر امریکہ چلی گئیں اور جب وہ امریکہ میں تھی تو ٹیڈ نے کیا کیا ٹیڈ کا ایک معاشقہ شروع ہو گیا اور کرسٹی نے اس بات سے دل پرداشتہ ہو کر اپنا اہد توڑ دیا کرسٹی نے ٹیڈ سے کلاق مانگ لی سن 2002 تک ٹیڈ پھر دیوالیا ہو چکے تھے انہوں نے اپنی ساری رقم سیاست اور چاول کی ایک نئی دونسلی قسم کو متعارف کرانے پر خرج کر دی تھی اور اپنے طاقتور سیاسی مخالف سے الہدہ ہونے کے بعد انہیں خدشہ ہوا کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے اور وہ واپس امریکہ چلے گئے لیکن اس پار جب وہ امریکی شہر لوس آنجلس پہنچے تو ان کی جیب میں صرف سو ڈالر تھے جو کہ اب ان کی کل بجت تھی ٹیڈ کے خاندان والے ان سے ملنا نہیں چاہتے تھے کسی نے انہیں کوئی کام بھی نہیں دیا یہاں تک کہ ڈونٹس بنانے کا بھی نہیں وہ اب اپنے گھر والوں اور برادری والوں کی نظر میں اپنی عزت گماں بیٹھے تھے یہ ان کے لئے زندگی کا بہت ہی ظلط آمیز وقت اور سب سے پست لمحہ تھا وہ کہتے ہیں میں نے کئی بار خودکوشی کرنے کی کوشش کی کیونکہ میں اپنے آپ سے نفرت کرتا تھا میں جوے بازی سے نفرت کرتا تھا اور میں نے جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سلوک کیا جو کہ جوے کی وجہ سے تھا میں اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا تھا وہ پناہ کی تلاش میں ایک چرچ سے دوسرے چرچ تک مارے مارے پھرتے رہے پل آخر انہیں ایک بوڑھی عورت نے اپنے گھر کے برامدے میں جگہ دی وہ کہتے ہیں اگر مجھے نہانے کی ضرورت ہوتی تو اس کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا اس سے اندر آنے کی اجازت دیتا اور وہ مجھے نہانے کے لئے اندر آنے دیتی اور جب رات کا کھانا تیار ہوتا تو وہ کھٹ کھٹ آتی اور میں کھانا کھاتا اتوار کے اتوار وہ چرچ جاتی جہاں ان کا بیٹا پادری تھا اس طرح ٹیڈ بھی مذہبی ہوتے گئے چار برس تک وہ اسی طرح زندگی بسر کرتے رہے اور پھر ٹیڈ ایک بار پھر کمبوڈیا چلے گئے وہ اب بھی بے گھر تھے ان کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا لیکن وہاں انہیں اپنے اچھے دنوں کا ایک چینی دوست ملا جس نے ان سے جائدادوں کی خرید و فروخت کی کاروبار میں مدد مانگی ٹیڈ اچھی سودے بازی کرتے تھے اور انہوں نے اس کام سے اچھا کمیشن حاصل کر لیا انہوں نے اور بھی کئی زمینوں کی سودے کرائے اور اس طرح وہ جلد ہی پھر سے کروڑ پتی بن گئے انہوں نے دوبارہ شادی کر لی اور ان کے چار بچے ہوئے ان کا سب سے چھوٹا بچہ ابھی سکول میں زیر تعلیم ہے پھر ان کی ملاقات لوس انجلیس کی ایک فلم ساز آلس گو سے ہوئی وہ خود بھی ایک تارک وطن کی بیٹی تھی اس لیے ان میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ جانے کہ کیلیفورنیا میں ڈونٹس کی دکانیں کمبوڈینز کی کیوں ہیں آلس کہتی ہے کہ اس وقت صرف لوس انجلیس میں پانچ ہزار ڈونٹس کی دکانوں میں سے اسی فیصد کے مالک کمبوڈینز ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ کہانی تارکین وطن کی زندگی کے بارے میں ایک مصبت بات اجاگر کرتی ہے یعنی انہیں اگر موقع دیا جائے تو وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ اصل میں کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو اس ملک میں خالی ہاتھ آیا تھا اور پھر جد و جہد اور اپنے خوابوں کی وجہ سے اور کسی حد تک اپنی خوش قسمتی کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کو قابل رشک بنا لیا اور پھر اس نے اسے ضائع کر دیا آلیس کو ڈیڈ کو کالیفورنیا آ کر فلمنگ کے لیے رازی کرنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے اپنے تمام رابطے ختم کر ڈالے تھے اور یہ وہ وقت تھا جب ان کے بیٹے ان سے بات بھی نہیں کرتے تھے لیکن آلیس نے بلاخر انہیں رازی کر لیا ان کی زندگی پر ڈاکیمنٹری کے لیے فلمنگ ان کی اپنی ذہنی صحت کے لیے کافی بہتر ثابت ہوئی اگرچہ کمبوڈین کمیونٹی ان سے ابھی تک ناراض ہے تاہم انہیں اب بھی بہت سارے لوگ عزت سے یاد کرتے ہیں انہیں ڈونٹس بنانے والوں کی نوجوان نسل سے مل کر خوشی ہوئی جو اب نئے سے نئے ڈیزائن کے اور بہتر سے بہتر ذائقے کے ڈونٹس تیار کر رہے ہیں انہوں نے ان لوگوں سے معافی بھی مانگی جن کی انہوں نے دلازاری کی تھی سب سے زیادہ اہم یہ تھا کہ ان کے اس سفر نے انہیں کرسٹی اور اپنے بچوں سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کا موقع فرام کیا کرسٹی نے اب ایک اور شادی کر لی ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا میں نے انہیں ہزار مرتبہ کہا کہ میں اپنی غلطی پر بہت نادم ہوں میں انہیں جب بھی ملتا میں ان سے کہتا میرے بیٹے میری بیٹی میں بہت نادم ہوں کرسٹی میں بہت نادم ہوں اگر تم گزرا وقت واپس لاسکو تو لے آؤ لیکن گزرا وقت کوئی واپس نہیں لاسکتا مگر میں نے یہ بات بہت بھاری قیمت ادا کر کے سمجھی ہے اب وہ ان سے روزانہ رابطے میں رہتے ہیں اب ہر شخص مجھ سے ملکہ خوش ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ اب میں ایک برے شخص سے ایک اچھا شخص بن گیا ٹیڑ کی جن خصوصیات نے انہیں خطرات مول لے کر ایک کامیاب بزنس مین بنایا تھا انہیں خصوصیات نے انہیں جوئے کی لٹ لگا کر تباہ بھی کیا وہ کہتے ہیں یہ خطرہ مول لینے کی ایک الگ قسم ہے ایک قسم کا استراب کسی بھی کاروباری فیصلے اور کسی بھی محبت کے اظہار کے پیچھے چھپا جوش اور ولولا وہ اپنی جوئے کی لٹ سے نجات کی وجہ اپنے مسیحی عقائق کو قرار دیتے ہیں اسی لیے میں ساری دنیا کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جوہ مت کھیلو جب آپ جوہ کھیلنا شروع کرتے ہیں تو سمجھیں کہ اب آپ کی زندگی برباد ہو گئی ہے آپ اپنے پورے خاندان کو تباہ کر دیں گے کہ آپ کا سب سے ناتا ٹوٹ جائے گا جوہ ایک شیطان ہے لیکن وہ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ بہرحال بل آخر میں سب کو ہرا دیتا ہوں میں کبھی اپنی ہار نہیں مانتا میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا میں ہتھیار نہیں ڈالتا یہاں تک کی جوہے سے بھی نہیں مجھے چالیس برس سے زیادہ لگے اور میں آخر کار جیت گیا ہم نے کہا تھا نا کہانی فلمی ہے اور فلمی کہانی کی طرح ہپی اینڈنگ موسیقی